اسلام علیکم ورحمت اللہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقو قولی آمین یا رب العالمین ہم دوہزار نو دوہزار دس میں حج کر رہے تھے تو ہمارے گروپ میں مولانا اسلم شیخ پوری شہید رحمہ اللہ ہمارے ساتھ تھے and what a man he was a man who had a solution for almost all the religious problems you had تو ایک دن ہم ایسے ہی بیٹھے پہ ان کے ساتھ بات کر رہے تھے ہم نے بھی ان سے اسی مسئلے پہ بات کی کہ مولانا ہم دعا مانگتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو دماغ ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے کیسے اپنی نماز کے اندر ایک فوکس لے کے آئیں تو مولانا صاحب نے ایک بہت ہی سمپل فارمیولا ہمیں بتایا انہوں نے کہا دیکھو ہر چیز کی طرح نماز کی بھی دو حصے ہوتے ہیں جیسے ہمارا ایک جسم ہے فیزیکل انٹیٹی ہے اور ایک روح ہے روح اور جسم اس طرح نماز کے اندر بھی یا کسی بھی عبادت کے اندر اس کی ایک باڈی ہوتی ہے اور ایک اس کا سول ہوتا ہے تو جو خوشو اور خضو کا لفظ ہم بہت زیادہ سنتے ہیں وہ نماز کی باڈی اور سول ہیں خوشو کیا ہے وہ اس کا سول ہے یعنی کہ فیلنگز دل کی کیفیت دماغ کا فوکس یہ ساری چیزیں خوشو میں آتی ہیں لیکن خضو جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں اور شاید بات بھی نہیں کرتے وہ بھی انتہائی امپورٹنٹ ہے مولانا نے ہمیں سمجھایا کہ بھائی دیکھو خضو کا تعلق آپ کی فیزیکل بینگ سے ہے یعنی کہ آپ نماز میں کیسے کھڑے ہیں آپ کی آنکھیں کدھر دیکھ رہی ہیں آپ کے ہاتھ کیسے ہل رہے ہیں کیا آپ نماز پڑھتے ہوئے مسلسل اپنے جسم کو ادھر سے ادھر ہلا رہے ہیں یا کہیں خارش کر رہے ہیں یا اپنی انگلیاں بجا رہے ہیں یا ایک ٹانگ سے دوسری ٹانگ کو کھجلی کر رہے ہیں آپ فیزیکلی آئیو دیر اور نوٹ یہ بات ہم نے مان لی کہ منٹلی یا ایموشنلی اپنے آپ کو فوکس کرنا مشکل ہے لیکن مولانا نے کہا کہ دیکھو اپنی فیزیکل موومنٹس کو کنٹرول کرنا تو تمہارے اختیار میں ہے یعنی کہ خضو تو تمہارے اختیار میں ہے نا یعنی کہ جب تم نماز پڑھنے کھڑے ہو تو مناسب پراپر طریقے کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو باندھو جہاں دیکھنا چاہیے وہاں دیکھو وہاں نظروں کو مسلسل اسی پوائنٹ پر فیزیکلی فوکس رکھو جسم کو بلا وجہ فضول میں ادھر ادھر ہلاو جلاو نہیں کہیں خارش مت کرو ہڈیاں مت چٹخاؤ کوئی اور ایسی انیسیسری کوئی موومنٹ نہیں کرو نماز کے اندر جس سے تمہارے فیزیکل فوکس کے اوپر اثر پڑے اور نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے یہ بتایا کہ نماز میں ہر ایک ایک رکن کو کرنے کا ایک سنت طریقہ ہے اس ہر رکن کو ادا کرتے وقت اس سنت طریقے کو فیزیکلی امپلیمنٹ کرنے کا خیال رکھیں ہر چیز تھوڑا تحمل سے کریں یقین کریں ایک جو تحمل سے آپ نماز پڑھیں گے اور جو ایک نماز جیسی ہم اہم طور پر پڑھتے ہیں اس میں ہارڈلی تیس چالیس سیکنڈ کا فرق بنتا ہے ہارڈلی ایک منٹ کا فرق بنتا ہے چار اکت نماز میں لیکن اس نماز کی قوالیٹی اور اس نماز کی قوالیٹی میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے لہٰذا نیکس ٹائم انشاءاللہ when you stand in front of Allah سبحانہ و تعالی be mindful of your body and your movements stay still ایک ایک رکن ٹھہر ٹھہر کر ادا کریں خضو کو پکڑے خشو انشاءاللہ خود آئے گا جزاکاللہ خیر پر لسننگ السلام علیکم ورحمت اللہ